جو خواتین ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں ہر کسی کو جذبہ ہے رہرپ ہے بھلیوں کسی دھرم سے ہیں میں دیکھو سلام بیش کرتا ہوں ان خواتینوں کو مائیں کو بہنوں کو بیٹیوں کو یہ دیکھو ہندو دھرم میں رہ کر بھی جو میری بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ دیکھو وہ ماں تو ضرور ہے نا بھلی مذہب کا فارق ہے مگر وہ ماں بھی ہیں بیٹی بھی ہیں بہن بھی ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں تو دیکھو میں بھی کف سے یہی بات پہ رو رہا ہوں چیک راؤں چلا رہا ہوں میرے بچوں کا ادھر انڈیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف ان کو برجنے جا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں تیسے ذریعے سے چار بچیاں میری محفوظ نہیں ہے میں شاید بھائی بھی انسان ہوں میں ساتھ ماں سے رو رہا ہوں گرگر آ رہا ہوں چیک راؤں چلا رہا ہوں تاکہ خدا رہا کوئی نہ کوئی آگے آئے شاید بھائی میں کہتا سکتا ہوں میں پاکستان گورنمنٹ کو کتنے مختلف داروں کو دو مرتبہ خطوط لکھے دو مرتبہ میرے روشن صاحب نے لکھے امسار بنی صاحب نے لکھے آج تک کوئی جواب نہیں خاموش یہ کیوں اختیار گئے ہوئے ہیں اور جو ہے انڈیت گورنمنٹ ہے موڈی جی ہے یوگی جی ہے بھارت سرکار ہے وہ بھی ایکشن نہیں اٹھا رہا ہے عوام تو جو ہی ہے جو بائی شور غیرت مند پاکستان سے ہیں اندوستان سے ہیں انسانیت کے لاتے ہر ماں بہن بیٹی یہی کوشش کر رہے کہ اپنے باپ کو بچے ملے ہم ہمارے سرکار کو بھی سوچ رہا چاہیے کہ دیکھو کب سے باپ بیوس ہمیں منت کر رہے چھیک رہ چلا رہے بی بی سی تک کہاں کہا تک میں نے آواز ہوتا ہے انڈیا میڈیا تک آواز ہوتا ہے اب بھی دیکھو انڈیا سرکار یا پاکستان گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہا شاید بھئی میں پھر وہ تو کیا کروں دوسرے ملک میں جا کر وہ بیان کر رہے ہیں لوگ کو خوش ہو رہے ہیں کوئی تعلیم بھا جا رہا ہے ان کے ساتھ چار بچے ہیں ایک بیٹا تین بیٹی ان کے بھر میں بھی تو سوچیں وہ بھی تو ماں تو ہے نا بلی کیسے بھی ہے ماں تو ہے نا وہ بچوں کا دورہ کبھی نہیں کر سکتا ایک پہ گنپٹی بھی بچوں پہ پیسٹل رکھ کے اس کو کچھ بھی بھلو ہیں وہ تو میرے خلاف کیا اسلام تک بھی جا رہے ہیں نا ملک کر بھی رہے ہیں دیکھو کر بھی رہے ہیں تو یہ سیما کر رہے ہیں سیما تے پہلو ہے جا رہے ہیں جب بچوں کا نارہ لگا رہا ہے سیما کہ دیکھو فیسٹل کو لفظوں کا ساتھ نہیں دیتا کنبی بھی میں ملے ساتھ رہا ہے اس چیز کو میں نے کربی سی دیکھتا ہے جیسے آپ لوگوں کو ایک دو دن میں لوگ جان چاہ کے اس کا کیا مزاج ہے اس کا کیا مزاج ہم نے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار تبھی کیا چلتا ہے چوبیس جی سات ماہ رہتا نہیں ہے جا ایسے تک چھتے بلکل میں تین سال سال سعودیا میں تھا تو مگر ہر خبر اگر سبزی بھی گھر کوئی نہیں تو مجھے خبر ہوتا تھا پہ آج کیا پکا ہے یقین مانو اس اتنا قریب تے جڑے ہوئی تھے میرے جان کو خطرہ تو ہے نا یہ نہیں ہے اس گھرمنٹ جو کہتے ہیں کہ اگر سیما کرمنل ہے تو آپ اپنی طرح پہ جو فضاء گھرمنٹ دے سر آنکھوں پہ ہے چائر بچیاں ان کو بے پورٹ کریں اگر جائے پاکستان کے حوالے کریں بار بار انڈیا گورنمنٹ کو پاکستان کو اس مسئلے کو جلس سے جلد حل کروائے جائے چار بچیوں کی زندگی کا سوال ہے محفوظ نہیں ہے ہمارے نہ پاکستان گورنمنٹ کر رہے ہیں نہ انڈوستان گورنمنٹ کر رہے ہیں کچھ ایسے وجوات بنیں پھر کیا سوال ہوں گے شاید بھائی کبھی بھی نہ ہار ہوں گا نہ ہار چکا ہوں میں مضبوط ہوں چٹان کی طرح دیکھو اصلی تو ہے نا دائر سی بات ہے باپ ہوں یا آتما گزر چکے ہیں بچوں کا کوئی والی وارستان گورنمنٹ کو اپیل کر کر کے کر کر کے یہ ملکوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے در کوئی وقی کر کے چھوٹا سو بھوٹا بٹھا دے یہ ملکوں کا مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یہ آپس میں بیٹھیں یہ معاملہ جلد سے جلد حال کریں تک میرے کو میرے بچے ملے ان عالی اہدار ہے جو بچوں کیلئے کام کرتے ہیں پوری دوریاں بھارت کے جنم وقت انسان میں میسیج ہے اس ٹیم اگر آپ آگے نہیں آگے تو پھر کبھی ڈعوی نہیں کرنا کہ ہم نے کوئی پھلے دور میں کام کیا چاہا اور بچوں کی زندگی کا مستقبل کا سوال ہے تو دیکھو جبرم کسی کے پاس رکے ہوئے وہ جب بھی بیٹھتے ہیں اگر میڈیا پھر جو بچوں کو بچوں کو ہی کلوائے جاتا ہے تب بھی بچوں کا آپ نے کہاں بڑے ہو گئے کہاں ہرتے ہوئے کیسے آئے آپ کو کس لے لے کے آیا کس وجو آپ سے لے کے آیا کوئی سوال نہیں کرے جا ان کو پٹی دی ہوئے صرف پاکستان کے خلاف باہر بھی خلاف مہت کے خلاف دھرم کے خلاف اسلام کے خلاف جائے چھوٹی بچوں کے بھی میں پہ جا کے نارے لگواتے ہیں افسوس کا مرحل ہے یقین مانو تک بھی وہ بائشہور غیرت مند جو پاکستان میں ہیں ہندوستان میں جگر ملک مومنکموں میں جو دیکھا جاتا ہے ان کو بھی سوال ہے کہ آگے رہیے سب جان چکے ہیں جو انڈیا کے لوگ ہیں باہر گیا سب کو پتا ہے کہ سیما جو ان کو کہہ رہا ہے خود نہیں کہہ رہا ہے ان بھی آتے نہیں آرہا ہے چار بچوں کی زندگی اللہ نہ کرے کچھ بچوں کے کچھ ہو جائے ان کی کہتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا دیکھو اس اندھیر کوٹھی میں میں بیٹھ کے کیا کہا رہا ہوں یہ بچوں کیلئے دربادر کبھی کہاں دو سے تی در آپ کے پاس ابھی ادھر کدھر یہ مست ملنگ بن کے بیتوں کیلئے آواز ہوتا رہے دردر کی گلیاں اور ٹھوکریں وزہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے ایک وزہ ایک دن کے لئے کراچی شہر میں رہنا مشکل کا مرل ہے بلکل میں بھی دیکھو ایک باب ہوں اپنے جذبات ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ پاک ساتھ ہمارے ویڈیو کو ان آلہ آدھاروں تک پہنچانا آپ لوگوں کا فرد ہے ہر ماں بہن بیٹی کا خود آپ دیکھ کر کمیٹ نہیں کرو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان آلہ آدھاروں تک جائیں ہماری آواز ہماری داد رسی ہو کہیں نہ کہیں تک ہماری آواز پہنچنا جائیے صرف ہم بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہے تکلیم اپنا بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ایسا ہے نا سامنہاری یہ بیٹھ کے صرف دعوی کر رہے ہیں میں حقیقت میں ہر لوگوں سے بات کر رہا ہوں آج آپ خود دیکھا بھی کسی لندن آیا کل کہاں جانا ہوا پرسو کہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ جانا ہوا جائیں گے اور ضرور آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے بھی ہم شیئر کرتے جا رہے ہیں آپ آنے شیئر کرو آپ کو بتا ہے نا مصرح صلح دیکھو اس اندھیرے کوتھی میں میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں یہ بچوں کے لیے دربادر کبھی کہاں دو سے تی در آپ کے پاس ابھی ادھر کل کدھر یہ مست ملنگ بن کے بیسوں کے لیے آواز ہوتا رہے ہیں دردر کی گلیاں اور ٹھوکریں وزاق تعالیت آپ کو پتہ ہے ایک وزاق ایک ایک دن کے لیے کراچی شہر میں رہنا مجھ کل کا مرل ہے میں بھی دیکھو ایک باپ ہوں اپنے جذبات ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ پاک ساتھ دے گا یہ اللہ پاک سے پورا طاق کو ہے جو امت انسان ہے ہمیں دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو ان آلہ آدھائریں تک پہنچانا آپ لوگوں کا قرد ہے ہر ماں بہن بیٹی کا خود آپ دیکھ کر کمیٹ نہیں کرو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان آلہ آدھائریں تک جائیں ہماری آواز ہماری داد رسی ہو کہیں نہ کہیں تک ہماری آواز پہنچنا جائیے صرف ہم بیٹ کے باتیں نہیں کر رہے تکلیم اپنا بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ایسا 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 ہمیں بیٹ کے صرف دعوی کر رہا ہے میں حقیقت میں ہر لوگوں سے بات کر رہا ہوں آج آپ خود دیکھا بھی کسی لندن آیا کل کہاں جانا ہوا پرسوں کہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ جانا ہوا جائیں گے اور ضرور آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے بھی ہم شیئر ترتے جا رہا ہے آپ آن بھی شیئر کرو یقین مانو کل سے ہمیں یکم آباد ہسپیٹل میں داخل ہیں میں ادھر ہوں کس لی ہوں وہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں اللہ کی قسم ماں جیسی چیز ہے تو ادھر بھی تکلیف ہیں جا رہے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں کل پھر بھولا ہے ہاں تو یہ مشکل کا مرض ہے میں خوشی سے نہیں ہوں گن کے بارہ ہوا ہوں میں یہ بیانات نہیں کر سکتا لوگ سوچیں گے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے میرے سے حال آتا ہے میں مشکل میں ہوں اللہ پر آگے کریں مگر آپ لوگوں کا یہ فرض ہے ہماری بات کو آگے سے آگے تک پہنچانا اللہ سب کو خوش رکھے زمان میں رکھے تک تک بھی اجازت ہم بات کرنے کی قابل بھی یقین مانے بچے بچوں کی ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے نا میں بیان نہیں کر سکتا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں صبر کریں دیکھیں والدین کی ایڈویٹ ہیں بیمار ہیں جیپ آباد کے اسپیٹل میں انہوں نے بھی خود بتایا اور یہ اپنے بچوں کو واپس لانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اپنی اونار کے لیے بھی پریشان اپنے والدین کیلئے بھی پریشان ایک شخص بیچ بھٹکا ہوگا ہے کہ ہم لوپے آج ہی میں رہے ہیں اپنی گاؤں واپس جائے اور کلے جائے اب تک ان کے پاس کوئی آپشن کوئی چارہ نہیں ہے سیما اپنے مردی سے ان کو تنکیت کر رہی ہے سیما خوشی سے کر رہی ہے یا سیما سے کر رہے ہیں اس کا کسی کوئی ایسے بننا تعلقی ذات جانتی کہ حقیقت ہے